جو مانسی ویکاروں کو دور کرنے میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو پھر اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی اگر آپ مائے چنل پر نیو وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیز ہمائے چنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملکہ نوٹیفکیشن بیل کو دبا دیجئے جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ کون سی میڈیسن ہے کیا نام ہے اس کا کیسے ورک کرتی ہے کیسے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کے ڈوزز کو لے سکتے ہیں تو پھرنس آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے تو پھرنس اس ویڈیو کی فلی انفارمیشن جاننے کے لیے ہماری ویڈیو ساتھ انتق بنے رہے جس سے آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں چلیئے ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کون سی میڈیسن ہے تو پھرنس اس میڈیسن کا نام ہے سارا ستاریسٹ جو ایک آئرویدک میڈیسن ہے بہت ہی کارگر میڈیسن ہے اگر آپ اس کو سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ہمینٹی پاور جو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے آپ کی سمن سکتی بڑھتی ہے بدھی پوبل ملتا ہے اکرانتی میں بردھی آتی ہے جن کو پیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہو یا کیسی بھی کھٹی ورٹی ڈھکا رہے آتی ہے پیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہو اس کے لئے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے جیسے یہ جو میڈیسن ہے بالک ہو یووہ ہو برد ہو سب کے لئے بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے یہ میڈیسن جو ہے اوج وردک میڈیسن ہے تو یہ سب کے لئے بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو جن لوگوں کو اپنی وائس ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ اس کا سیون سے کیا ہو آپ کی جو وائس ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کی وائس ہے مدھور بنتی ہے تو اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو ایسے بہت سے لاب ہونے والے ہیں اس میڈیسن سے مطبق کیا ہے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آئی او ویریابل اس مرنش رکھتی ہو کرانتی میں بہت ہی اجھگ بہت ہی زیادہ وردھی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ سٹرونگ پاور ملتی ہے جو بچے پڑھائی کرنے والے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی زیادہ یہ میڈیسن ہے جو بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے کیونکہ انہیں دن رات پڑھائی کرنا پڑتا ان کے جو برین ہے ان پر اس پر بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت ہی زیادہ ورک ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے پھورا ٹائم پڑھائی کر رہے ہیں یہ ورک وہ پروزیکٹ کپلیٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی میموری پاور ہے جو اگر آپ اس کا سیون کراتے ہیں تو اس سے آپ ان کی جو میموری پاور ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی جن بچوں کی اسمارن سکتی جو کمزور ہوتی ہے یا ان کو اپنی اسمارن سکتی سے ریلیٹر کوئی بھی پروبلم ہو ان کی اسمارن سکتی کا کسی بھی کارنواز حاص ہو گیا یا کوئی بھی پروبلم ہو جو بھی پروبلم اس کے لئے بہت ہی کارگر میڈیسین اس کے سیون سے کیا ہوتا ہے یہ جو میڈیسین ہے یہ بلواردھک اور اگر دم مائنڈ کو آپ کو اگر دم فریش اور سٹرونگ کرتی ہے اس میڈیسین کا چھوٹے بچوں کو روز دودھ میں ڈال کر اس کو پلائیں اس کا سیون کر رہے ہیں تو ان کی جو بودھی ہے وہ تیج ہوگی ان کی جو میموری پاور ہے وہ بھی بڑھتی ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے جو بچے کیا ہوتا ہے ساف نہیں بول پاتے کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ساف نہیں بول پاتے تو اگر آپ اس کو سیون کرائیں گے تو وہ ساف بول پائیں گے بہت ہی اچھا بول پائیں گے اگر وہ اٹک کے بولنے کی ان کی کوئی بھی پروبلم ہے تو بہت ہی زیادہ کلیر ہوگی ان کی جو ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ اسپسٹ ہو جائے گی ان کی بولی اسپسٹ ہو جائے گی گلے کے اوپر کی جو بھی پروبلم ہے اسے بھی بہت ہی اچھا یہ گلے سے اوپر کا جو بھی پروبلم ہے ان سب پارٹس کے لئے بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے جن میں ہلاؤں کو کیا ہلاؤں کو کیا ہے یوان آنے پر بھی رضو دھر میں کوئی بھی پروبلم ہو سریر ویک ہو گیا ہو بوڈی میں بہت زیادہ ویکنس سریر میں کھون کی کمی ہو تو اگر آپ اس میڈیسن کا سیبن کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ہوگا یہ میڈیسن جو ہے گرباش ہے اور بیش ہے دونوں کو سٹرونگ بناتی کبھی کبھی محلاؤں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے انہیں چکر آ رہا ان کے سامنے ساری چیزیں جو ہے وہ گھومتی نظار آ رہی ہوں ان کی جو نظریں ہیں وہ ایک دم ٹک نہیں پا رہی ہیں ان چیزوں پہ آنکھیں ایک دم بند ہونے لگتی ہیں بہت ہی زیادہ گھبراہت ہوتی ہے پریسن نہیں رہتا بہت ہی زیادہ آشانت رہتی ہیں چٹڑا پن رہتا ہے نینسی لگتی ہے کبھی کبھی بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے ایسی سیچویشن ہوتی ہے اگر تو اگر آپ اس میڈیسن کا سیون کرتے ہیں تو یہ سب جو پرابلم ہے نا آپ کی جو مینسٹریشن مینسٹریس سائیکل ہے جو آپ کی جب یہ گھڑ بڑ ہو جاتی ہے تو مہلا کو ایسی بہت سی پرابلم سونے لگتی ہیں ان کے ٹائم پر پیریڈ نہیں آتے تو ایسا کہ انہیں بہت ہی زیادہ پرابلم سونے لگتی ہیں ان کی مانترہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی مطلب کبھی دھیمی کبھی تیج ہوتی ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں پتر پرکوپ کہتے ہیں میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ پتر کے ایفیکٹ کے کارن ایسی پرابلم سونے لگتی ہیں سیون کرتی تو آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ہوگا تو فرنس اب ہم انگریڈنس کی بات کر لیتی کہ جو میڈیس نے نے کون کون پاور فور انگریڈنس کے ساتھ بنی ہے کون سے انگریڈنس اس میں مکس کیے گئے ہیں تو اس میں برامی ستاوری اور اپنا پیپلی ہرتکی وچاش وگندہ گڈوچی مدھو دھاتکی کا پھول لوانگ گڑ ایسے بہت سارے پاور فور انگریڈنس کو ملا کر اس میڈیسن کو بنایا گیا ہے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر آپ اس کے ڈوز کی بات کریں کہ آپ کو اس کا جو سیون ہے وہ کیسے کرنا ہے تو کریں اس کے ڈوز کی بات کر لیں تو آپ کو دو سے چار چمز دن میں دو بار اس کو بوائل پانی کے ساتھ حل کے گنونے کے پانی کے ساتھ آپ کو اس کو لینا ہے ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اس میڈیسن کا سیون کریں تو پلیز ایک بار ڈاکٹر کی سلحہ ضرور لے لیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے میں آپ کو یہی ایڈواز کروں گے کہ دوہ کوئی بھی ہو پلیز ایک بار ڈاکٹر سے سلحہ ضرور لے لیں بینہ ان کی ایڈواز کے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی میڈیسن یوز نہ کریں جب تک ان سے ایک بار ڈسیزن نہ لے لیں ان سے ایک بار ڈیسائیڈ نہ کریں تب تک کوئی بھی میڈیسن کا سیون نہ کریں یہ جو میڈیسن ہے یہ ایک آئیورویدک میڈیسن ہے بہت ہی زیادہ پاورفول میڈیسن ہے تو فرنڈ یہ آپ کو کسی بھی آئیورویدک سوپ پہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گی تو فرنڈ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیز مانچنے کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ایسی بہت سی ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کریں ابھی تک کے لئے آپ نے ہمیں اتنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنوات have a nice day